خیبہ بختونخواہ کی لیڈنگ پارٹی ہے پی ٹی آئے اس نے ابھی تحفظات کا اعلان کیا اس کے بعد موران فضل ایمان اگین جو کہ خیبہ بختونخواہ میں بگ سٹیک رکھتے ہیں ان کی بھی کیا بیان ہے وہ بھی سن لیجئے اب اعلان کیا ہے کہ ہم عظم استحکام آپریشن شروع کریں گے یہ عظم استحکام آپریشن ہے جو پاکستان کو اور کم دور کرے ماضی کی جتنے آپریشنز ہوئے ہیں ذرا ان کے نتائج تو سامنے رکھیں آج ہم کہاں کھڑے ہیں چپے چپے پر آج ہماری فوج موجود ہے کیوں بے بس ہو گئی ہے میری پولیس کیوں بے بس ہو گئی ہے خیبہ بختونخواہ کے بارے میں تو جہاں ہمارے عزلہ ہیں وہاں تو صورت غروب ہونے کے بعد پولیس اپنے تھانوں میں بند ہو جاتی ہے اور کسی قسم کا ان کا کسی روڈ کے ساتھ راستے کے ساتھ تعلق ہاتھ ہو جاتی ہے اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حکومت نے کنسنسس بلڈ نہیں کیا جاب افتقار حسین جیسی سینئر شخصیت بھی آپریشن کی مقالفت کا دل سوچ ہے آپریشن استقائم پاکستان کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا ہمیں ان پر شدید تحفظات ہیں یہ یک طرفہ فیصلہ ہے کسی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے اب تو صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کا نہ مذاکرات پہ یقین ہے نہ آپریشن پہ یقین کیونکہ مذاکرات کے ذریعے بھی بجائے اس کے کہ دشتگردی ختم ہو اس مذاکرات کے ذریعے پبلک دوہے وہ تو ایڈی پیز بن جاتے ہیں اور دشتگرد وہاں پہ قابض ہو جاتے ہیں بگیری حریص نواز thank you so much for joining us I have a serious problem with this اپکس کمیٹی نے فیصلہ کیا انہوں نے کہا کہ یہ آپریشن شروع کیا جائے ناغذیر ہے لیکن اب ہم مسلسل سیاست دیکھ رہے ہیں how is it possible لیکن فریہ ایک تو بہت افسوس کی بات ایک ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو unnecessary controversial ہونا چاہیے کیا آپ ملک میں اس وقت دشتگردی ہو رہی ہے کیا آپ ملک میں اس وقت ہماری مسلح پاس قربانیاں دے رہے ہیں ہمارے civil arm forces ہمارے civilians خاص طور پر کے پی کے بلکستان میں تھے چھوڑے دیں دے رہے ہیں then what is answer اگر اپکس کمیٹی میں بات ہوئی ہے then instead of آپ یہ کہیں کہ خاص طور پر میں آپ پوزشن میں بات کروں کہ ہمیں we want کہ ہمیں confidence ملیں we also want this operation کیونکہ سب سے افیکٹیو افیکٹ جو ہے وہ کے پی کے میں اور بلکستان میں ہو رہے ہیں اور ان کی گورنٹ کی سپورٹ بھی چاہیے whenever you want to go for this operation and it should be unconditional support اس سپورٹ کے لیے بگیلی صاحب کیا ضروری نہیں تھا کہ ماضی کی طرح مجھ طرح کا اجلاس بلائے جاتا اس حوالے سے بریفنگ دی جاتی ان کو on board لیا جاتا دیکھیں اس کے لیے آئیڈیل یہ تھا کہ جب افیکٹ سمیٹی میں فیصلہ ہو گیا تو اس کے لیے حکومت جن کے بس انیشیٹیو ہے پرائیمیسٹر پاکستان جیسے اگر یاد ہو کہ جب ہمارے بچے شہید اپی ایس میں تو all parties conference وہاں یہ فیصلہ ہوا تک کہ ہم operation کریں گے سو ایک آپ اور یہ بڑی opportunity پرائیمیسٹر کے لیے کہ اگر آپ یہ نیشن ڈالرک کریں کہ we will discuss یہ جو ہے ازمیستہ کام along with اس کو political stability کے لیے جیس پارٹی کے تحفظات ہیں وہ بھی آ جائیں اور بیٹھ کے بات کریں اگر اب جہاں پر پی ٹی ای نہیں آتی then the ball is in their court they're responsible کہ جی وہ نہیں آئے انہوں نے cooperation نہیں کی انہوں نے پر پر ایس نورٹ جس پی ٹی آیا ہے ہم نے دیکھا این پی کی طرف سے بھی ریزرویشنز ہیں پختنکواہ کی پارٹی جی ایو آئی ایف ایک بڑی پارٹی ہے ادھر سے بھی ریزرویشن ہے obviously اس وقت وفاق میں حکومت پی ای ملائن کی ہے لیکن صوبے میں تو ان پارٹیز کا زیادہ stake ہے پھر کیسے وفاق ownership لے گا اس کی so اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ایک national dialogue کر لیں جس نے تمام پارٹی لیڈرز میں جائے اور وہاں پر ان کیمرہ بیفنگ if required تو آپ کی جو آپ مسکرورٹی فورسیز ہیں وہ بیفنگ دیں which would be in camera not to be disclosed کہ کیا خد و فال ہیں کیا ہم نے کیسے پلیننگ ہے کیا کرنا چاہتے ہیں اور اس intelligence based operation میں دیکھیں اس کی capacity building ہو رہی operation یہی چلیں گے capacity building میں یہ ہے کہ آپ نئے الات جو ہیں night fighting capability improve کریں گے آپ نے اس کے frenzing کریں گے آپ گھڑیوں restriction کریں گے جتنی غلط گھڑیوں ہوتی ہیں اس کے بعد آپ کو even یہاں تک آپ نے water management آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کرنی ہے یہ چیزیں ساری پھر اس کے night fighting capability improve کرنی گے تاکہ ایک دفعہ whole audit operation ہو لیکن دیکھیں پلیز realize اس operation کے لیے جو خاص پر اندرونی threat ہوتا ہے you have to stand like a nation پوری قوم کھڑی ہوگی جنگ جو ہوتی ہے وہ قوم کھڑی ہے فوج اکیلے لڑائی کرتی یہ بھی اپکس پہ بات دسکس بھی کیا گیا کس پہ سمجھتے ہیں کہ national consensus build کرنے کا ہے وفاقی حکومت پر ہے یا صوبائی حکومت پر ہے صوبائی حکومت میں جو party ہے اگر وہ خود ہی convince نہیں ہے تو پھر کس کی ذمہ داری ہوگی ہے لیکن فور federal government کی responsibility ہے ایجنسیز جو آپ یہ نہیں کہہ سکھوٹ نہیں کریں آپ کھریں گے آپ شہید ہو رہے ہیں آپ کے حریرے میں پرشتان میں بل ایلی 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 آپ یہ کر رہے ہیں so you need you are the stakeholders آپ یہ نہیں کہ سکتے نیشنل پر ایلی 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 پارلیمنٹ میں انہوں نے بیٹھ کے ایک cabinet بنائی اور پرائم ایلی کو بنایا ان کو آخریز کیا کہ آپ نیشنل ٹریس کے تمام issues پر foreign affairs domestic affairs economy whatever it is آپ نے فیصلہ دیئے فیصلہ ہوا پیشتے کہتے ہیں کیمرا بریف کر دیتے ہیں کیونکہ کیونکہ چینہ نے پاکستان کو انہوں نے بھی کہا ہماری اپنی بزورت انہوں نے بھی کہا گی پیشتے 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 چینہ میں سکیورٹی کے حوالے سے کنسرن شو کیے گئے اس دور میں بلکل اور سیکھنی بلوچستان یا دیکھیں بلوچستان کے پی کے علاوہ تو کوئی ہے نہیں بلوچستان تو بلوچستان ہے اور چینہ پاکستان کو یہ کہنے چیز دیکھیں آپ پیسہ وہاں پر مینل نکال رہے ہیں بلوچستان سے وہاں دبا کے پیسہ افغانستان میں افغان گورن کو دے رہے ہیں آپ کو پش کریں آپ اپنا دیکھ کریں ہم آپ دیکھیں یہ کس نے کرنی ہے اگر آپ جا رہے ہیں 2022 میں مذاکرات کی پالیسی اپنائی گئی تھی اور ڈی ٹی پی کے لوگوں کو پاکستان آنے کی بقاعدہ اجازت دے دی گئی تھی یہ پالیسی اب ختم ہو جائے گی بلکل ختم ہونی چاہیے جب تک ڈی ٹی پی والے ہتھیار نہیں ڈالتے ہیں اور پاکستان کے آئین کو اکسپ نہیں کرتے ہیں غلط ہی پہلے یہ کی ہے ان کا اپنے لائکے ڈیویلیپنٹ ری ایویلیٹی شروع کر دی کیا اور پھر ایک اور مسئلہ ہو گیا جی ایویلیپن چھوڑ گئے تیم کی ہاتھ چڑھ گیا ایوان طالبان نے اس کو کنٹرول نہیں کیا سو آپ کو بڑی کلیر ہے اس کے اپر کوئی کمپرویز نہیں کر سکتے آپ اپنی اتنی شہادیت دی 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 ہیں اکنومکلی سو بیگریز صاحب ان سائٹ کیا ہے اوویس اس پہ مقدر حلقوں میں سوچا بھی جا رہا ہوگا ایک آزم بھی ہے تو کیا ان سب کون بور یہ لوگ آ جائیں گے یا کم وٹ میں آنے چاہیے نہیں دیکھیں آئیں گے اور آنا چاہیے اور یہ وشتر انشور کیا آنا چاہیے آپ ایک نیشن لیول کے آپ اپنیشن کر رہے ہیں دہور نیشن مستان بھی ان دام فورس ایسی تو تمام پیسٹی بیلنگ کرنے کے لیے آپ کو پیسٹان گرمنٹ کی سپورٹ چاہیے پنجاب گرمنٹ کی سپورٹ چاہیے جب بیگری بڑی شوڑ بورڈ بیگریز سام زیادی گرمنٹ شوڑ شکری بیگری زید دارا